بارہ سال کا کاشف بہت شریع لڑکا تھا شرارت پر وہ اکثر والدین اور دادی سے ڈانٹ کھا تھا جس کی بہن علیجے اس سے ایک سال بڑی تھی کاشف کی پوکی دوسرے شہر میں سے اپنے بچوں شان اور فائضہ کے ساتھ ان کے گھر آئی ہوئی تھی وہ دونوں بہن بھائی کاشف اور علیجے کے ہم عمر کے ایک دن بچوں نے دادی سے کہانی سنانے کی فرمائی کی تو وہ راضی ہو گئی شان بولا نانی کوئی بھوت کی کہانی مت سنائیے سنائیے گا مجھے بڑا خوف آتا ہے بھوتوں کی کہانیوں سے یہ سننا تھا کہ کاشف کے کان کھڑے ہو گئے ایک شرارتی مسکراہت اس کے لگوں پر اور آنکھوں میں ایک چمک سی آ گئی علیجے اسے مائن خیز نظروں سے دیکھنے لگی کہانی ختم ہونے کے بعد علیجے نے کاشف کے کہا لگتا ہے تم شان کو بھوت بن کر ڈراؤ گے کاشف مو پر انگلی رکھتے ہوئے بولا آئستہ بولو سچ بڑا مزہ آئے گا رات کو جب وہ سو جائے گا تو میں اسے بھوت بن کر ڈراؤں گا حالت دیکھنے والی ہو گئی اس کی رات ہو چکی تھی کاشف اور شان الگ کمرے میں سو رہے تھے شان کے سونے کے بعد کاشف اٹھا اور سکھے سے باہر جا کر اس نے بھوت کا جیٹ جیٹ اختیار کیا اب اس کے خدم اپنے کمرے کی طرف مڑنے لگے جہاں شان سو رہا تھا کمرے میں مدہم روشنی کی کاشف آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا ہوا شان کی طرف بڑھ رہا تھا اس نے دیکھا کہ شان چادر اوڑے خبص ہو رہا ہے اس نے پہلے کہ وہ چادر ہٹا کر شان کو تراتا اچانک کسی نے اس کے کندے پر ہاتھ سکھا کاشف نے جو گھوم کر دیکھا تو اس کی روپ پناہ ہو گئی علیزہ اور فائزہ دادی جان کے کمرے میں تھی علیزہ جاگ رہی تھی اسے معلوم تھا کہ کاشف شان کو بھوت بن کر دھرائے گا اسے معلوم تھا کہ کاشف شان کو بھوت بن کر دھرائے گا ابھی تھوڑی ہی دیر غری تھی کہ اچانک علیزہ کو کاشف کی چیخ سنائی دی اسی دوران فائزہ بھی اٹھ گئی اور مسکرانے لگی اسے دیکھ کر علیزہ کو بڑی حیرت ہوئی تم کیوں مسکرہ رہی ہو علیزہ نے پوچھا فائزہ نے علیزہ کے کان میں کچھ کہا جسے سن کر علیزہ بھی مسکرہ دی کاشف کی چیخ سن کر دونوں ہس پڑی پھر اٹھ کر کاشف کے کمرے کی طرف چل دی کاشف اپنے سامنے بھوت کو دیکھ کر سر سر کام رہا تھا اچانک کمرے کی لیٹ چلی تو علیزہ اور فائزہ نے دیکھا کہ کھڑکی میں سے کالے رنگ کی کوئی چیز نیچے گری ہے وہ دونوں کمرے میں پہنچی تو کاشف کی حالت دیکھ کر ہسنے لگی انہیں ہسنا دیکھ کر کاشف بولا یہاں میری جان پر بنی ہے اور تم ہس رہی ہو فائزہ قریب آئی اور بولی ارے وہ بھوت نہیں تھا شان تھا کیا شان وہ حیرت سے بولا علیزہ نے بتایا ہاں مجھے فائزہ نے سب بتا دیا ہے دراصل جب تم شان کو درانے کا ملتوہ بنا رہے تھے تو ان دونوں نے سن لیا تھا اور سوچا اس سے پہلے تم شان کو بھوت بن کر دراؤ الٹا شان بھوت بن کر تمہیں دراؤ دے گا لیکن شان تو سو رہا ہے اس نے حیرت سے کہا ارے نہیں یہ تو تکیئے اس طریقے سے رکھے ہوئے ہیں جیسے کوئی سو رہا ہو یہ دیکھو تکیئے ہیں یہ کہ کر فائزہ نے جیسے ہی جہدر بھٹائی وہ چیخ بڑی شان وہاں گہری نیند سو رہا تھا چیخ کے آواز سن کر دادی جان بھی نیند سے بیدار ہو چکی تھی وہ خود سے بولی ارے یہ بچے کہاں ہیں چیخ بھی کاشی سے کمرے کی طرف سے آئی کچھ تو گڑھ بڑھ ہے جا کر دیکھتی ہوں یہ کہ انہوں نے اپنی تجھلی اٹھائی اور کاشی سے کمرے کی طرف چل پڑی لیکن شان تو سو رہا ہے اس نے حیرت سے کہاں ارے نہیں یہ اگر شان سو رہا ہے تو پھر وہ کون تھا جو فوراں ہی غائب ہو گیا علیزہ نے خوف زدہ ہو کر کہا اسی دوران شان بھی آنچے ملتا ہوا کھڑا ہو گیا اور پوچھا یہ کاشی سے بھوٹ کیوں بنا ہوا ہے فائضہ نے کہا کس قدر خبر سوتے ہو بھائی جس قدر سو میں بھی آنکھ نہیں کھلی شان نے کہا ارے مجھے لگا یہ شور خواب میں ہو رہا ہے اب کاشی سے سمجھ میں آیا کہ وہ اصلی بھوٹ ہی تھا اسی دوران گھر کے باقی لوگ بھی اٹھ کر وہاں پہنچ گئے اور انہیں بھی سازی صورتحال کا علم ہو گیا کاشی سے ابو نے کہا کہو برخدار اب کوئی شرارت کرو گے اصلی بھوٹ تمہیں شرارتوں کی سزا دینے آیا تھا لیکن علیزہ اور فائضہ کے آنے سے وہ غائب ہو گیا اب کوئی شرارت نہ کرنا کاشی سے اپنے کانوں کو ہاتھ لگا کر بولا میری توبہ جو میں آئندہ کوئی شرارت کی ہو دادی بولی تمہاری بات تو تم مانتے نہیں تھے بھوٹ کی بات فوراں مان دی اچانک شاند چیخہ بھوٹ کہاں ہے یہ کہہ کرکاشی خوف سے ساپنے لگا اسے کافتا دیکھ کر شاند زور زور سے ہسنے لگا